دین کو سیکھو علم کو حاصل کرو علماء کے ساتھ جڑ کر رہو علماء کے گستاخ نہ بنو علماء کی توہین کرنے والے نہ بنو علماء کو گالیے دینے والے نہ بنو یہ علماء عام ہستیے نہیں ہیں ورثت الانبیاء ہیں یہ نبیوں کے وارث ہیں ان کو گالیے نہ دو ان کے سامنے بدزبانی نہ کرو ان کی توہین نہ کرو اور اگر کوئی ظالم نبی کے وارثوں کی توہین کرتا ہے ان کو گالیے دیتا ہے بچ زبانی کرتا ہے تو وہ ایسا مجرم ہے کہ وہ مصطفیٰ کا دشمن بر رہا ہے کیونکہ یہ مصطفیٰ کے دین کے وارث ہیں اور انبیاء کے وارثوں کو گالیے دینا اپنی دنیا اور آخرت برباد کرنے کے متعادف ہے اللہ سے درو توبہ کرو علماء کی عزت کو سمجھو علماء کے مقام کو سمجھو علماء کے مطبع کو سمجھو ہم قطعا یہ نہیں کہتے کہ علماء کی پوجہ کرو یہ تو اہل شر کا وطیرہ ہے لیکن کم از کم جن کی زندگی ہے گزر گئی مصطفیٰ علیہ السلام کی احادیث کو بچوں کے سینے میں ہمز کر راتے انہیں گالیے بنا دو ان کی توہین تو نہ کرو اپنے آپ کو ان کا دشمن بنا کر تم عاشرے کے سامنے پیش نہ کرو یہ علماء یہ علماء ان کی قدر سیکھنی ہے تو علماء سے سیکھو شیخصان فوزان حضرت اللہ یہ حدیث سناتے ہوئے کہ اللہ علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ عالم زبا اٹھے اور اس کا سینہ خالی ہو اور وہ علم سے قورہ ہو چکا ہو بنکہ علماء کی موت کے ذریعے اللہ ان کو اٹھا لے گا آج کہا ہے شیخ ابن افراد جیسا کوئی عالم شیخ ابن الزامین جیسا کوئی عالم کہا ہے عبداللہ فہرکروی رحمت اللہ علی جیسا کوئی عالم بد bandeel شاة راشد رحمت اللہ جیسا کوئی عالم اخصان لاحی زہیر رحمت اللہ جیسا کوئی عالم عبد الرشید اللہ الرحمت اللہ جیسا کچھ صاحب ایک کلام کہا ہے جس کی صبحوں پہ قرآن پانی کی طرح وہاں کرتا تھا کہاں ہے ڈھوٹتے پھرو شیخ عبدالمندان نور پوری رائی محلنہ جیسا کوئی عالم ہے جو علماء بچ گئے ہیں ان کی قدر کرو ان علماء کی قدر کرو تم ان کی عزت نہیں کر سکتے انہیں گھل گئی نہ دوڑا بس کم گانیے دے کر تم لوگوں کو کیا درست دے رہے ہو لوگوں کو کیا پیغام دے رہے ہو یہ علماء کو گالی دینا دین کی تحرین کرنے کے بترادف ہے کہ یہ رسول کے وارد ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی امانت کو سینوں میں لے کر بیٹھ رہے ہیں یہ کاربار کے لیے نہیں لکھ رہے یہ بازاروں میں نہیں لکھ رہے انہوں نے وراست رسول کو لیا اس کو سیکھا اور پھر اس کو آگے منتقل کرنا شروع کر دیا یہ حدیثوں کو یاد کرنے والے اور حدیثوں کو یاد کروانے والے ہیں ان کے چہرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں منور ہیں اللہ کے لیے ان علماء کی اٹھ جانے سے پہلے پہلے ان کی قدر کیجئے اپنے بچوں کو ان کے حوالے کیجئے تاکہ یہ تمہارے بچوں کو بھی دین سکھائیں علماء بنائیں اخلاق کے دھامن کو ہمیشہ کھاں میں رکھئے یہ گاری گلوج بازاری لوگوں کا کام ہوتا ہے بے حیاء لوگوں کا کام ہوتا ہے بے دین لوگوں کا کام ہوتا ہے یہ کسی دیندار کا کام نہیں جس کے زبان پر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں آتی ہو اس کی زبان پر یہ گندی گالیہ نہیں آیا کرتی اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں علماء کی قدر کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ ہمیں دین پہ باقی رکھے دین پہ زندہ رکھے اور اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق اتا فرمائے زندگی ہماری ساری پیارے نبی کے مشن کو پھیلاتے میں گزر جائے اور آخری سانس ہو اور زبان سے لا الہ للہ کے آوازیں نکل رہے ہوں اہل شر کے ہاتھ ہو شہادت کی موت پا کر رب کی جنت کے مہمان بن رہے ہو اقول قولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان فضلت الشیخ توصیف الرحمن